بسم اللہ الرحمن الرحیم سید مراد علی شاہ کی ملاقات دونوں وزراء کے ماں بین بخمی دلچسپی کے امور خاص طور سے کرونا وائز کی روک دھام اور تدارک سے مطالق امور پر تبادلائی خیال کیا گیا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کو جہ جمال خان مندخیل نے شدرکاری مہم میں حصہ لیا ان کا کہنا تھا کہ عوام کو بنیادی سہولیات تعلیم صحیح صاف پانی فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کسٹم حکام کے مطابق کرونا وائرس کی روک دھام کے لیے وفاقی حکومت کی ہدایت پر پاک ایران سرحد آج تیروے روز جبکہ پاک افغان بارڈر آج پانچوے روز بھی بند ہے خزار رکنے صوبائی اسمبلی میر یونس عزیز زہری نے کہا ہے کہ درخت نہ صرف ماحول کو خوشقوار بنا دیتے ہیں بلکہ انسانی زندگی پر بھی اس کے مصبت اثرات ہوتے ہیں کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف اسلام میں مطلع آبر آلود سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی صوبے کے بیشتر علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان دیرہ مراد جمالی دوسرا آل پاکستان ماما واحد بکش بنگلزائی فٹبال چورنمنٹ دو ہزار بیس کے سلسلے میں دینار فٹبال سٹیڈیم دیرہ مراد جمالی میں شاندار دوسرا سیمی فائنل دو بہترین کلبز ینگ بلوچ فٹبال کلب مستونگ اور مسلم فٹبال کلب چورنمنٹ کے درمیان کھیلا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ کوئٹا وزیرالہ سندھ ایک روزہ دورے پر کوئٹا پہنچ گئے کوئٹا میں مراد علی شاہ جتک ہاؤس میں کارکنوں سے خطاب کریں گے اور میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے وزیرالہ سندھ پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر علی مدد جتک سے پارٹی امور بارے ملاقات کریں گے مراد علی شاہ کے جتک ہاؤس پہنچنے پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے استقبال کیا وزیرالہ سندھ کارکنوں سے خطاب کے بعد سٹاک کالیج کینٹ جائیں گے وزیرالہ بلوچستان جام کمال خان سے وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات دونوں وزراء کے ماں بین باہمی دلچسپی کے امور خاص طور سے کرونا وائرس کی روک دھام اور تداروں کے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا بلوچستان اور سم کرونا وائرس اور زائرین سے متعلق معلومات کا تبادلہ کریں گے ملاقات میں اتفاق کرونا وائرس کی روک دھام اور تداروں کا قومی مسئلہ ہے جس سے مل کر نپٹا جائے گا دونوں وزیرالہ نے کرونا وائرس کی روک دھام اور احتیاطی تدبیر کے لیے اپنے اپنے صوبے میں جاری اقدامات سے متعلق آگاہی دی ایران سے آنے والے زائرین کو تفتان بورڈر پر چودہ دن کرنٹینہ میں رکھا جا رہا ہے تفتان میں زائرین کی سکریننگ اور انہیں تمام سہلیات پر اہم کی جائیں گی کسٹم حکام کے مطابق کرونا وائرس کی روک دھام کے لیے وفاقی حکومت کی ہدایت پر پاک ایران سرحد آج تیروے روز جبکہ پاک افغان بورڈر آج پانچوے روز بھی بند ہے پاک ایران اور پاک افغان بورڈرز کو بند کرنے کا فیصلہ وزارت داخلہ اور وزارت تجارت نے مشترکہ طور پر کیا ہے پی ٹی ایم اے کے حکام کے مطابق اس وقت پاک ایران تفتان سرحد پر ایران سے آئے زائرین کی مجموعی تعداد ستائیس سو سے زائد ہے جنہیں چودویں دن تک کورنٹائن سینٹر میں رکھا جائے گا ایران سے جارتی سرگرمیاں مکمل طور پر بند ہیں پی ٹی ایم میں حکام کے مطابق ایران سے آئے زائرین کو پاکستان ہاؤس کرنٹینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا پاکستان ہاؤس میں مقیم زائرین کی موجودہ تعداد بائیس سو ستر ہے تاہم اب حکومت بلوجستان نے ایران سے مزید آنے والے زائرین کو کوئٹا منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکام کے مطابق تین ہزار سے زائرین کو کوئٹا کی نواحید کرنٹینہ سینٹر میں رکھا جائے گا تمام زائرین کی ہر اٹھالیس گھنٹے کے بعد سکریننگ کی جائے گی تاہم پاک ایران سرحد پر تجارتی سرگرمیاں موطل ہونے کے باعث بلوجستان کے سرحدی ازلا میں چاغی واشک پنچگور کیس طربت اور گوادر میں اشیاء خردنوش اور تیل کی قلت کا سامنا ہے کوئٹا سمیت بلوجستان کے مختلف ازلا میں مطلع عبرالود سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی صوبے کے بیشتر علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے بعد یہ کوئٹا میں محکمہ موسمیات کے آج صوبہ ریکارڈ کیے جانے والے درجہ حرارت کے مطابق کوئٹا میں کم سے کم درجہ حرارت تین زیارت منفی دو قلات منفی پانچ گوادر پندرہ جیونی سترہ سبی میں بارہ نکنڈری آٹھ طربت میں نو یوب میں دو پسنی میں سولہ پچگور اور دلبدین میں چار خوزدار میں سات بارکان میں پانچ سبی میں بارہ سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا گزشتہ روز سبی میں چونتیس بارکان میں سات یوب میں نو خوزدار میں چار کوئٹا میں دو کلات میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کوئٹا سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں وزیر علا سن سید مرادلی شاہ کی میڈیا سے گفتگو وزیر علا سن سید مرادلی شاہ پاکستان پپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلوچستان کی عوام کے ساتھ ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے خطرے پر وزیر علا بلوچستان سے رابطہ کیا ہے کراچی میں کرونا وائرس کے کیسیز کے تدارک کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے کوشش ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کا تدارک کیا جائے بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور بلوچستان کے حقوق کے لیے پپلز پارٹی کوشش ہے بلوچستان کے ساحل و وسائل پر پہلا حق بلوچستان کے عوام کا ہے پولیس عوام اور فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جانوں کا نظرانہ پیش کیا آپوزیشن سے پوچھ کر آفیس ران نہیں لگایا جاتے دیرہ مراد جمالی سے آپ کو آپ جج کریں دوسرا آل پاکستان ماما واحد بکش بنگلزہی فٹبال ٹورنمنٹ دو ہزار بیس کے سلسلے میں دینار فٹبال سٹیڈیم دیرہ مراد جمالی میں شاندار دوسرا سیمی فائنل دو بہترین کلبز بلوچ فٹبال کلب مستونگ اور مسلم فٹبال کلب ٹورنمنٹ کے درمیان کھیلا گیا جو کہ مسلم فٹبال کلب ٹورنٹ نے صفر کے مقابلے میں تین گول کی برتری سے جیت کر فائنل کے لیے کوالیف آئے کر لیا صوبت پر سے آپ کو اپڈیٹ کریں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کو جمال خان مندخیل شدرکاری مہم کا حصہ بنے عوام کو بنیادی سہولیات تعلیم سہت پینے کا صاف پانی فراہم کرنا حکومت کے ذمہ داری ہے آئین کے آج کل ایک سو انانوے پارلیمنٹ سے مذنور شدہ عدلیہ کو حق دیتا ہے عوام کو حقوق دلوانے کے لیے مداخلت کر کے وزیرالہ چیف سیکریٹری کو ترب کیا جا سکتا ہے بلوچستان کے سات ازلا ہیپٹائٹس کا شکار ہیں ہسپتال پی سی آر کروانے کے لیے پورے ہیں بلوچستان کے ہسپتالوں میں مشینیں تک نہیں ہیں عوام کے ٹیکسز سے وصول ہونے والا پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے بلوچستان کی عوام پینے کے صاف پانی اور کسان ذمہ دار ذرائی پانی کے لیے پریشان ہیں خوزدار سے آپ کو اپڈیٹ کرے رکنے سبائی اسمبلی میر یونس عزیز زہری نے کہا ہے کہ درخت نہ صرف محول کو خوشگوار بنا دیتے ہیں بلکہ انسانی زندگی پر بھی اس کے مصبت اثرات ہوتے ہیں پیزائی اور زمینی آلودگی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بارش کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر بشر ایک شدر ضرور لگائے محکمہ جنگلات کے تعاون سے خوزدار میں بے شمار درخت لگائے جا رہے ہیں عوام بھی اس مہم میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں خیالہ کائزار انہوں نے دس بلین سنامی شدرکاری مہم کے تحت قومی چکاکوں کے مقام پر پودا لگا کر زل خوزدار میں اس مہم کے افتتاق کے موقع پر رکنے قومی اسمبلی کے علاوہ آل پارٹیز شہر ایکشن کمیٹی کے چیئرمن بھی موجود تھے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزوئیت خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایز ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی